اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے میں محمد عمیر حمزہ اس ویڈیو میں بات کریں گے کباس کی فصل میں آنے والے سب سے بڑے مسئلے گلابی سونڈی کے بارے میں کہ یہ فصل کا کس طرح سے نقصان کرتی ہے اس کے آنے کی نشانیاں کیا کیا ہیں اور اس کا کنٹرول کس طرح سے کیا جا سکتا ہے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی مزید ویڈیوز بھی وقت پر ملتی رہیں تو سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ یہ فصل کا نقصان کس طرح سے کرتے ہیں تو اس کے جو بچے ہیں جو سونیاں ہیں وہ سب سے زیادہ فصل کا نقصان کرتے ہیں جبکہ جو اس کا بالک ہے جو اس کے پروانہ ہے وہ فصل کا براہ راست نقصان نہیں کرتے لیکن انڈے دے کر فصل میں اگلی نسل کے بڑھانے میں بھرپور کردار ادا کرتے ہیں اس کی جو مادہ ہے وہ فصل میں موجود پولوں پر انڈے دیتی ہے اور یہ انڈوں میں سے جب بچے نکلتے ہیں تو وہ پوری فصل پر حملہ آور ہو جاتے ہیں گلابی سونڈی کی جو مادہ ہے وہ فصل میں موجود پولوں کی نچلی پتیوں پر انڈے دیتی ہے اور ان انڈوں میں سے جب بچے نکلتے ہیں تو وہ نکلنے کے ایک سے دو گھنٹے کے اندر اندر ٹینڈے کی طرف بھاگتے ہیں اور ٹینڈے پر حملہ آور ہو کر ٹینڈے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور جب یہ ٹینڈے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو ٹینڈے کے اندر موجود جو بیج ہوتا ہے جو بنولا ہوتا ہے اس کے اوپر خوراک حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے یہ کپاس کی کوالٹی بھی خراب کر دیتے ہیں اور جس ٹینڈے میں اس کا حملہ ہو جائے وہ ٹینڈہ کھل نہیں سکتا اس کی وجہ سے وہ ٹینڈہ ضائع ہو جاتا ہے اور گلابی سنڈی ایسے ٹینڈوں پر حملہ آور ہوتی ہے جن کی عمر چودہ دن سے زیادہ ہو اور اکیس دن سے کم ہو ایسے ٹینڈے جن کی عمر چودہ دن سے کم ہوگی اور اکیس دن سے زیادہ ہوگی اس میں آپ کو گلابی سنڈی کا حملہ دیکھنے کو نہیں ملتا تو اب یہ کیسے پتا چلایا جائے کہ کیا اس ٹینڈے کو اوپر گلابی سنڈی کا حملہ ہے یا اس ٹینڈے کے اندر گلابی سنڈی موجود ہے تو پھر آپ نے ٹینڈے کو دبا کر دیکھنا ہے ایسا ٹینڈہ جو چھوٹا ہے اور آپ کے دبانے پر اچھی طرح سے پچک جائے یعنی کہ اس کے اندر پانی زیادہ ہو تو ایسے ٹینڈے کے اندر گلابی سونڈی کا حملہ نہیں ملے گا اور ایسا ٹینڈہ جو بالکل بھی نہ دبے یعنی کہ بہت زیادہ سخت ہو تو ایسے ٹینڈے کے اندر بھی گلابی سونڈی موجود نہیں ہوتی لیکن ایسے ٹینڈے جو ہلکے سے دب جائیں یا کسی ایک سائٹ سے نرم ہو تو ایسے ٹینڈے کے اندر گلابی سونڈی موجود ہو سکتی ہے اگر آپ پھول کے اندر گلابی سونڈی کا حملہ چیک کرنا چاہے تو پھر آپ نے ایسے پھول دیکھنے ہیں جو اچھی طرح سے کھل نہ سکے یعنی کہ جو نارمل پھول ہوگا وہ اچھی طرح سے کھل جاتا ہے لیکن جس پھول کے اوپر گلابی سونڈی کا حملہ ہوگا وہ پھول اچھی طرح سے کھل نہیں سکتا وہ پھول اوپر سے تھوڑا سا بند ہوتا ہے وہ مدھانی نمہ ہو جاتا ہے ایسے پھول کے اندر گلابی سونڈی کا حملہ لازمی ملے گا اگر آپ پھول کو کھول کے دیکھیں گے تو اس کے اندر گلابی سونڈی موجود ہوگی تو اب گلابی سونڈی کی معاشی حد کیا ہے اگر آپ کو سو ٹینڈوں میں سے پانچ گلابی سونڈی کے لاروے مل جاتے ہیں یعنی کہ اگر آپ سو ٹینڈے کھول کر دیکھتے ہیں اور اس میں سے آپ کو پانچ گلابی سونڈی کے لاروے نظر آ جائیں تو پھر اس کا کنٹرول کرنا انتہائی ضروری ہو جاتا ہے تو پھر آپ اصل پر فوراں سے گلابی سونڈی کا سپریہ کریں اور اس کا بروقت کنٹرول کریں یا پھر آپ گلابی سونڈی کی منیٹرنگ کے لیے جنسی فندوں کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یہ جنسی فندیں مارکٹ میں موجود ہیں مارکٹ سے بہ آسانی مل جاتے ہیں اس کے استعمال کے لیے پچیس اکڑ کے لیے ایک جنسی فندہ کافی ہے یہ جنسی فندہ اس کے جو نر پروانہ ہے اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے اور وہ پروانہ اس فندے کے اندر پھنس جاتا ہے اگر آپ اس طریقے سے اس کی منیٹرنگ کرتے ہیں تو پھر اگر آپ کو مسلسل تین راتوں تک ہر رات تین تین پروانے ملتے ہیں یعنی کہ اگر آپ نے یہ فندہ آج لگایا ہے اور آج رات گزنے کے بعد اگلے دن آپ نے چیک کیا تو اس کے اندر تین پروانے موجود تھے اور اسی طرح اگر تین راتوں تک مسلسل آپ کو تین تین پروانے ملتے رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ فصل پر گلابی سونڈی کا حملہ ہو چکا ہے تو پھر آپ فصل پر فوراں سے اس کا سپریہ کریں گے اور اس کا کنٹرول کریں گے تو اب اس کا کنٹرول کس طرح سے کریں حالیہ برشوں کے بعد اس کا حملہ بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو اس طرح کے حملے کی صورت میں سپریہ کا پلین اس طرح سے ترتیب دیں کہ ہر دس دن کے بعد اس کا سپریہ لازمی کریں تو جب آپ پہلا سپریہ کریں گے تو ایف ایم سی کا پروڈکٹ ہے ایلی ویسٹ جس کے اندر کلورینٹرہ نیلی پرول اور بائی فینٹرین موجود ہے اس کا سپریہ کر لیں اس سے کافی اچھا کنٹرول مل جائے گا اس کا کنٹرول بھی کافی لمبا ہے پھر دس دن کے وقفے کے بعد آپ سنجنٹرہ کا پروڈکٹ ہے ایمپلی گو جس کے اندر کلورینٹرہ نیلی پرول اور ساتھ میں لیمڈا سائے ہیلو ترین موجود ہے آپ اس کا سپریہ کرنے اس سے بھی کافی اچھا کنٹرول ہو جائے گا اور پھر اسی طرح دس دن کے وقفے کے بعد آپ ارسٹا کراپ سائنسز کا ایک پروڈکٹ ہے ریڈینٹ جس کے اندر سپنٹرہ ایم موجود ہے اس کا سپریہ کر لیں سپنٹرہ ایم جو ہے یہ خاص گلابی سونڈی کے لیے بنائی گئی ہے اس کا کنٹرول گلابی سونڈی کے اوپر بہت زیادہ ہے اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا کنٹرول کافی لمبے عرصے کے لیے ہوگا امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ پانے والی مزید ویڈیوز بھی وقت پر ملتی رہیں شکریہ